موسلم دھرم ستاپت کیا گیا محمد صاحب مکہ کے اندر کبھی گہرائی تک جا کر سنا جب یہ دھرم ستاپت کیا گیا مکہ میں بہت سی مورتیاں تھی وہاں مورتی پوزن کیا جاتا تھا جب محمد صاحب کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا لڑائی کر کے جیسے بھی جنگ ہوئی بدر کی جنگ جو مسلم لوگ ہیں سننا ان سے آپ لوگ پتا چل جائے گا جنگ ہوئی جنگ میں وہ ہارنے لگے محمد صاحب کے تین سو سینک تھے ان کے ہزار گیارہ سو وہ تین سو سینک جیت گئے وہ ہار گئے جب محمد واپس آئے مکہ کے اندر تو سمجھو وہ جو سنتوں کا روپ تھا وہ سماپت ہو چکا تھا وہاں پر بس طاقت کی ستاپنا کرنی تھی اپنے آپ کو ستاپت کر دیا تھا یہ نہیں ہے کہ جو مکہ کے اندر حج پر جاتے ہیں وہ محمد صاحب نے استاپت کیا تھا ایسا نہیں ہے اگر آپ مسلم اتیاز پڑھو گے تو بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ چیزیں قرآن سے پہلے کی ہیں وہ خود مانتے ہیں میں نہیں بولتا یہ بات اتیاز بول رہا ہے انہوں نے سمیں بولا ہے عمر ان کے ساتھ تھے وہ ابو بکر کو سوپ کر کے چلے گئے سب کچھ جنگ کی شروعات ہو چکی تھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی مورتیاں توڑی گئی یہ نہیں توڑی گئی بھارت کے اندر یا اور کہیں وہ وہاں توڑی گئی جہاں محمد صاحب پیدا ہوئے جہاں انہوں نے چلنا شروع کیا جہاں ان کو بولتے ہیں کہ انہیں قرآن پرابت ہوئی جیسے بھی بولتے ہیں آپ سب کو پتا ہے وہاں سے مورتی ٹوٹنیاں پرارمب ہوئی جب وہ ہی مورتی ٹوڑنے سے منع نہیں کر پائے تو جو ان کے پھولور تھے سادھ نہ کم اور ید زیادہ چلتے تھے انہوں نے اپنی سینہ تیار کی اور ید کے لیے جہاد کے لیے نکل پڑے جو بھی راستے میں آئے ان کا ایک طریقہ اور تھا کہ جو بھی چیزیں ملیں آپس میں بانٹ لیتے تھے اشتریوں سے لے کر کے گلام گلاموں کا سودے کیے جاتے تھے اس زمانے میں مانوں کی خرید بھروک تو ہوتی تھی پیسوں سے موہروں سے تو وہ پرمانینٹ رکھے جاتے تھے کہ جس نے خرید لیا اسی کا گلام تو انہوں نے اس گلام کومنیٹی کو ٹارگٹ کیا محمد صاحب نے اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیا گلامی سے آزاد کرا کے سکے دے کے کیسے بھی کر کے اور پھر یہ طاقت شروع ہوئی وہ جہاں بھی جاتے لوٹ مار کرتے گلاموں کو اکٹھا کرتے جو بھی وٹویں پر ہوتی سب کی سب ان سینکوں میں باٹ دی جاتے تھے حوصلہ بڑھتا گیا لوگوں کو پتا چلتا گیا کیونکہ وہاں کچھ ہوتا نہیں تھا اتنا گہرہ ریگستان تھا اتنا گہرہ گھاس تک نہیں ہوتی تھی کچھ کچھ جگہ کے اوپر خجور کے پیڑ ہوتے تھے آج بھی ہیں کچھ جگہ کے اوپر باقی کچھ نہیں ہوتا تھا تو جہاں بھی جاتے تھے آجا ہی پرجہ کے اوپر سے جو کرسچن دھرم شروع ہوا وہ بھی تلوار سے ہی شروع ہوا انہیں نے اس کو لٹکا دیا جس اس کو کیلے ٹھوک دی اتارا وہ وہاں سے نکل گئے یہاں پہلگام میں بھی بولتے ہیں کچھ دن بٹائے انہوں نے جیسے تیسے لیکن وہاں سے یدھ شروع ہو گئے تو یہ جو دھرم شروع ہوئے دونوں یہ تلوار کے ساتھ ہوئے اور جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھے ان کی ایک سرط کیا تو اسلام قبول کر لو نہیں تو پھر شروع اتار دیا جائیں گے یا بری حالت کر دی جائے گی جہاں بھی جاتے اسی پرکار کا حال ہوتا اور پھر جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے بھی ہوں گے جو نہیں جانتے وہ پتا بھی کر لینا انہوں نے ایک سلطنت کی شروعات کی اوٹومن ایمپائر کے نام سے اور پھر وہاں سے انہوں نے ایک اپنا ایسی سلطنت کھڑی کی کہ یہ جہاں بھی جاتے وہیں مار دھاڑ کر کے لوٹ خسوٹ کر کے ایرتگل گازی نے شروع کی اس کے لڑکے کا نام اسمان وہاں سے شروع ہوا ان کا کھیل اور پھر پورے بہت دیشوں کے اندر ان کا راج تھا قریب سو سال پہلے بھی اس کو توڑا گیا تو جب آپ ان کو سمجھیں گے تو تھوڑا دماغ کا پریوک کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آنے لگیں گی یہ چیزیں موسیقا 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 موسیقی